سٹیپ ون سے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ ہر فائنائٹ آٹومیٹا جو ہے وہ ٹرانزیشنل گراب تو ہو سکتا ہے لیکن ہر ٹرانزیشنل گراب جو ہے وہ فائنائٹ آٹومیٹا نہیں ہو سکتا آج کی ویڈیو کے اندر ہم تھیوری آٹومیٹا کا سب سے بیسک اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کلینز تھیورم کو کور کرنے جا رہے ہیں تو دوستو کلینز تھیورم بیسکلی ہے گیا اور کلینز تھیورم بیسکلی کہتا گیا ہے تو کلینز تھیورم کی جو بیسک سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی لینگویج کو ان تینوں میتھڈ میں سے کسی ایک میتھڈ سے دیفائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اس لینگویج کو باقی دو میتھڈ سے بھی دیفائن کرنے کے کابل ہو جائیں گے اور جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہر لینگویج کو تین میتھڈ سے انہی تین میتھڈ سے دیفائن کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لینگویج جو ہے ریگولر لینگویج ہو اور ہم لوگ ریگولر لینگویج کس کو کہتے ہیں ہر وہ لینگویج ریگولر لینگویج کہلاتی ہے جس کا ہم ریگولر ایکسپریشن ڈیفائن کر سکیں which means کہ کسی بھی لینگویج کا جس کا بھی ریگولر ایکسپریشن ڈیفائن ہو سکتا ہے وہ ریگولر لینگویج ہوتی ہے کہ ہم ان تین میتھڈ سے صرف اور صرف کسی نہ کسی ریگولر لینگویج کو ہی ڈیفائن کر سکتے ہیں تو دوستو اب کوئی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے ہمیں تھیورم بتایا ہے یا جو تھیورم کی تم ڈیفینیشن بتا رہی ہو اسے پروو کر کے بھی دکھاؤ اور پروو بھی کسی کسی تھیورم کے ساتھ کر کے دکھانا ہے تو بالفرد کے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اسے سیٹ تھیوری تھیورم کے ساتھ کہ جو کہ اس کا بیسک پروو کرنے کے لیے جو تھیورم یوز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو پروو کر کے دکھاؤ تو آپ نے اس کو کس طرح سے پروو کرنا ہے with the help of سیٹ تھیوری تھیورم تو دوستو اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے پاس تین سیٹ ہیں اے بی اور سی اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے بی کا بی جو ہے وہ سب سیٹ ہے سی کا اور جو سی ہے وہ سب سیٹ ہے اے کا تو ہمارا ریزلٹ کیا ہو تو یہ میرا آپ سے بھی گرشن ہے کہ جب تینوں سیٹ ایک دوسرے کے سب سیٹ ہوں گے تو ریزلٹ کیا نکلے گا obviously اس کا ریزلٹ یہ نکلے گا کہ all set equal to each other مطلب کہ ہر set ایک دوسرے کے equal ہوگا which means کہ a is equal to b b is equal to c and c is equal to a تو دوستو سب ایک دوسرے کے equal ہوں گے تو دوستو اس لیے جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اگر ہمیں آری کے اندر کوئی expression یا کوئی language مل جائے تو ہم اس کو fa کے اندر change کر سکتے ہیں تو جی ہاں ہم اس کو fa کے اندر convert کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں fa کے اندر کوئی language دے جائے اور اس کو ہم dg کے اندر convert کر سکے تو ہم اس کو dg کے اندر بھی convert کر سکتے ہیں set theory theorem جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ a subset b subset c تو یہ تینوں ایک دوسرے کے equal ہوں گے مطلب کہ a is equal to b is equal to c تو اس theorem کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس چیز کو آپ ایک re سے define کریں گے تو آپ اس کو f سے define کر سکتے ہیں اسی language کو آپ tg سے define کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ اگر تینوں subset ایک دوسرے کے subset ہوں گے تو result یہ ہوگا کہ یہ تینوں ایک دوسرے کے equal ہوں گے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ all these methods are these methods are inter convertible یہ ایک دوسرے کے اندر convert ہو سکتے ہیں اور all these methods are actually same they are different in their shapes but logically اور internally their implementation wise all these methods are same which means تو viewers اگر اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ theorem مجھے prove کر کے دکھائیں کہ آیا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جو آپ بات کو claim کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلی بات یہ کہ ہم لوگ regular expression کو finite automata کے اندر change کر سکتے ہیں اور اسی finite automata عقراب کو ہم regular expression کے اندر change کر سکتے ہیں تو اب ہمیں کیا ضرورت ہے اس method کو prove کرنے کی تو ہمیں choose کرنا ہے کوئی نہ کوئی method ہم نے ڈھونڈ نا ہے کہ کسی بھی method کے true ہم نے اس claim کو prove کرنا ہے کہ re جو ہے وہ fa کے equivalent ہے یا fa change ہو سکتا ہے اور fa tg ہو سکتا ہے تو دوستو اب ہم clean theorem کے step 1 کے اوپر آگے سب سے پہلا part یہ کہتا ہے every fa is equal to every tg but not vice versa it is the definition اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر fa جو ہے وہ transitional graph ہو سکتا ہے پر ہر transitional graph fa نہیں ہو سکتا یہ by the definition ہے اور اس کو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ prove کر کے دکھاؤ کیونکہ finite automata اگر آپ نے start سے پڑھا ہے تو آپ نے کوئی نہ کوئی rules پڑھے ہوں گے finite automata کو بناتے ہوئے finite automata کے کافی rules ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی کمپنسری ہوتا ہے کہ اس کی start state ہو اس کی کوئی end state ہو اس کی ساری transitions پوری ہو اس کے اندر کوئی duplicate transition نہ ہو اس کے اندر کوئی missing transition نہ ہو اب میں آپ کو یہ انتہائی آسان طریقے سے ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھیں finite automata کے rules کافی سخت ہیں لیکن tg کے rules اتنے سخت نہیں ہے transitional graph جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی missing transition ہے تو پھر بھی آؤ میں transition graph کے اندر accept کرتا ہوں اگر یا کوئی end state نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تم آؤ میں تمہیں accept کروں گا اور اگر تمہارے پاس کوئی duplicate transition ہے تو تب بھی تم میرے پاس آ سکتے ہو میں تمہیں accept کر لوں گا تمہیں transitional graph کا درجہ دے دوں گا اس سے یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ FA کے rules کافی سخت ہیں TG کے rules کافی نرم ہیں FA جو ہے اس کے specific اس کے اندر سارے rules کو ہمیں follow کرنا پڑے گا تب ہی ہم FA کا عقدا حاصل کر سکیں گے اور دوسری بات یہ کہ TG کے rules ہی جب کم ہیں اور تھوڑے ہیں تو ہم TG کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اب کس طرح اب یہ ہمارے پاس ایک simple finite automata میں چکے draw کر چکا ہوں تو اس کے اندر سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں کہ تمام آپ کی جو start state بھی موجود ہے آپ کی end state بھی موجود ہے آپ کی ساری inputs complete ہے کوئی بھی transition miss نہیں ہے کوئی بھی transition duplicate نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ dfa بھی ہے یہ nfa بھی ہے اور یہ transitional graph بھی ہے کیونکہ transitional graph ساری چیزوں کو accept کرتا ہے اس کے بعد اگر میں یہ کہوں تو اس کے بعد اگر میں یہ کرتا ہوں کہ speed transition کو ختم کر رہتا ہوں اور اس a transition کو بھی ختم کر رہتا ہوں تو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اب ہمارے پاس جو transition ہیں وہ missing ہیں تو اب جب transitions آپ کی missing ہوں گی تو dfa تو نہیں ہوگا nfa اور dg کے لحظہ ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ یہاں پر duplicate transitions آ جاتی ہیں یا دو سے زیادہ transitions آ جاتی ہیں تو پھر یہ nfa بھی نہیں رہے گا یہ صرف و صرف tg ہی رہے گا تو دوستو آپ کو میری پہنی بات یہ ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ ہر f جو ہے وہ transitional graph ہو سکتا ہے لیکن ہر transitional graph جو ہے وہ finite automata نہیں ہو سکتا کیونکہ transitional graph کے لیے ہمیں زیادہ rules follow کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی transitional graph missing transition کو بھی accept کر لیتا ہے double transition کو accept کر لیتا ہے یا کوئی start state یا final state جس کی missing ہو اس کو بھی accept کر لیتا ہے اور transitional graph کا درجہ دے دیتا ہے لیکن finite automata کے لیے آپ کو strict rules کے اوپر کو follow کرنا پڑتا ہے تب ہی آپ دی ای فے کا یا finite آٹومیٹا کا status حاصل ہوتا ہے تو اس step 1 سے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ ہر finite automata جو ہے وہ transitional graph تو ہو سکتا ہے لیکن ہر transitional graph جو ہے وہ finite automata نہیں ہو سکتا اور یہ جو definition تھی یہ ایک definition ہے step 1 کی تو definition بھی ہم نے پروو کر دی چونکہ definition universal truth ہوتا ہے تو وہ ہم نے آپ کے سام نے پروو کر دیا اگر step 1 کے در کوئی مسئلہ ہو یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو نیچے comment section کے اندر بتائیے تاکہ ہم آپ کو وہ چیز دوبارہ سے explain کر سکیں جس کے ہوتا کیا ہے concatenation کے اندر اگر ہمارے پاس دو strings ہیں تو ہم نے ان دونوں کو ایسے ملانا ہے کہ string one کا last word ہے یا string one کی last state ہے اس کو ہم نے string two کی first state کے ساتھ ملا دینا ہے یعنی ان دونوں کو ملانے کے بعد ان دونوں کو concatenate اس کے اندر جو string one کا first word ہوگا وہ resultant کی first state ہوگی first word ہوگی اور جو string two کا end واری ہوگی state وہ resultant کی end واری state ہوگی مطلب کہ اب concatenation کا concept آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ fa1 کی جو first state ہوگی وہ resultant کی first state ہوگی یا string one کی جو first word ہوگا string one کا resultant کا بھی first word ہوگا اور string two last word ہوگا resultant last word ہوگا یعنی کہ string one last word کو string two first word کے ساتھ ملا دیا تو اب ہماری resultant machine بنے گی اس کے اندر string one کا first ہوگا resultant کا first ہوگا word اور string two last ہوگا resultant کا last word ہوگا تو hopes ہوگا آپ آپ اس understanding آپ کو تھوڑی بہت ہوگی ہوگی تو اب ہم concatenation کے کچھ rules کو define کریں گے اور ان rules کو سمجھتے کی کوشش کریں گے تو concatenation کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو first fa ہوتا ہے اس کی final state ہوتی ہے وہ second fa کی start state کے ساتھ مل جاتی ہے combine ہو جاتی ہے تو جب یہ final state ہے وہ second fa کی start state کے ساتھ combine ہو جائے گی تو ہوگا کیا کہ یہ final state ہے first fa کی وہ اپنا final کا status ختم کر دے گی اور جو start state ہے second fa کی وہ اپنے start کا status ختم کر دے گی اور اس طرح ہم ان دونوں کو اب یہ تو ہوگی بات ایک final state کی لہٰذا جس طرح کہ میں اب یہاں پر ہم ان کی اب ہمارے پاس دو fa تھے یہ تھا ہمارے پاس fa one اور یہ تھا جناب ہمارے پاس fa two ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان fa one کی اور اس fa two کی ہم نے چپنی بھی states لیبلنگ نہیں کی آپ ان states کی لیبلنگ خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہو پھر خواب اس کو x one x two x three y one y two y three z one z so on جو بھی آپ اس کی لیبلنگ کرنا چاہئے آپ وہ لیبلنگ کر سکتے ہیں جس طرح ہم یہاں پر وہ final state اور اس کو ہم لیبل کرتے ہیں y one اور y two کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ ہے ہمارے fa2 کی start state اور یہ ہے fa2 کی final state ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے چکے اپنے rule کو اندر define کیا کہ یہ final state ہوگی fa1 کی وہ جو start state ہے fa2 کی اس کے ساتھ combine ہو جائے گی اور اپنے final status ختم کر دے گی اور یہ start status ختم کر دے گی اب یہ اگر ہمارے پاس fa1 کے اندر صرف ایک final state ہو تو یہ بات سمجھ آتی ہے اور یہ ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں fa1 two final states ہو جاتی ہیں مطلب x2 اور x3 پھر دونوں آپ کی جو final states ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کا resultant کیسے بنے گا تو ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک final state والی example دیکھیں ہم لوگ double final states والی example دیکھیں گے تاکہ exam کے اندر اگر ہمیں tough question کا سامنا کرنا پڑے تو ہم اس کو کس طرح سے solve کر سکیں اور اگر ہم اس lecture کے اندر double final states والی جو fa ہے اس second fa کے ساتھ concatenation کر دیں تو جیسے ہی اگر ہم نے یہ سیکھ لیتے ہیں تو ہم single final state والی fa concatenation بھی resultant machine کا وہ بنانا ہے تو یہاں پر ہم states لکھ دیں a b اور اب ہم نے start کس سے کرنا ہے start state ہماری obviously یہی ہوگی x1 چونکہ ہم نے اپنے rule کے اندر جب ہم نے start میں پڑا تھا وہ یہی پڑا تھا کہ جو ہماری fa1 کی start state ہوگی concatenation میں وہ ہی ہماری resultant کی start state ہوگی تو بسم اللہ کرتے ہم start کرتے x1 upon resultant resultant machine کو ہم z1 سے show کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کا transitional graph منائیں گے اور یہاں پر ہم minus لگا دیں گے چونکہ یہ start state تھی ٹھیک ہے جی اب x1 سے اس نے a rate کیا x1 upon z1 same ٹھیک ہے جی اب x1 سے اس نے b read کیا تو وہ کہاں پہنچا x2 کے اوپر اور x2 جو تھی وہ ہماری final state تھی تو جیسے ہی x2 ہماری final state کے اوپر پہنچے گا تو اس کا مطلب کہ یہ f2 کی start state کے اوپر پہنچ گیا x2 کی final state پہ پہنچ ساتھ ساتھ ہی وہ f2 کی جو ہمارا f2 ہے اس کی start state کے اوپر بھی پہنچ گیا ہے مطلب کہ f1 کی ایک final state کے اوپر جیسے ہی وہ پہنچے گا ہماری machine resultant machine پہنچے گی تو وہ ساتھ ہی f2 کی start state کے اوپر بھی پہنچ گئی ہوگی تو لہٰذا اب ہم نے x1 کا دیکھا کہ یہ x2 کے اوپر آگیا تو یہ ہماری final state تھی تو اب ہم یہاں پر کیا کریں x2 لکھیں گے اور اس کے اندر ہم all ڈالیں گے اب ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں y1 کے اوپر بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں f2 کی start state کے اوپر تو ہم یہاں پر y1 لکھتے گے اور نیچے ہم لوگ لکھیں z2 یہ ہماری جناب z2 کی جو ہمارے پاس value آ رہے اب ہمارے پاس resultant machine ہے اس کی دو states ہمارے پاس آ چکی ہیں z1 اور z2 اب z1 ہم فائن کر تو لہٰذا ہم یہاں پر کیا لکھیں گے x2 اور x1 اور یہاں پہ نیچے لکھیں z2 تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے x2 کی a state کو دیکھیں گے x2 سے a پہ گیا تو x3 آیا ٹھیک ہے جی اب x3 جو ہے final state تھی x3 جیسے وائنل state تھی تو یہ fa2 ہے اس کی جو start state ہے اس کے اوپر کھڑا ہو ہے تو لہٰذا اب ہم یہاں پر لکھیں گے x3 ٹھیک ہے جی اور y1 upon اچھا اب یہ x3 اور y1 ہم لکھ چکے اب ہم ہم نے y1 کا دیکھنا ہے کہ y1 سے اگر a پہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں تو اگر y1 سے a پہ جائیں تو y1 پہ آرہے ہیں تو y1 ہم نے پہلے سے لکھ چکے تو اب یہ ہماری ایک new state آگئی جس ایف اے کی وہ آ چکی ہیں تو اب ہم جو ہے نا وہ زیڈ تھری کے لیے اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری زیڈ تھری کی جو سٹیٹس ہیں ان کے لیے ہماری ویلیوز اے ٹرانزیشن اور بی ٹرانزیشن چلانے کے بعد کیا آتی ہیں ٹھیک ہے جی ایکس تھری اور وائی ون اپون سی تھری لے جی اب ہم ایکس تھری اور وائی ون کو پہلی اے سٹیٹ اس کی دیکھیں گے اے ٹرانزیشن اس سے چلا کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم آئے ایکس تھری کے اوپر تو ایکس تھری چونکہ فائنل تھا اور اس سے اگر اے سٹیٹ پہ ہم اگر ٹرانزیشن ہم چلائیں تو پھر ہم ایکس تھری پہ ہی پہنچتے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایکس تھری ہماری فائنل ہے تو اب ہم یہاں پر کیا لکھیں گے کہ ایکس تھری اور وائی ون ٹھیک ہے جی اب ایکس تھری اور وائی ون اس کے بعد ہم نے وائی ون سے اے کی ٹرانزیشن چلائیں گے تو جب ہم وائی ون سے اے کی ٹرانزیشن چلائیں گے تو وائی ون کے اوپر ہی آئے گا تو وائی ون چکے ہماری پاس پہلے ہی ہے تو جیسے یہ X3 اور Y1 آیا تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس یہ ٹرانزیشن پہلے سے موجود ہے اور یہ ٹرانزیشن کون سی ہوگی یہ ٹرانزیشن ہوگی Z3 کی تو ہم یہاں پہ اب Z3 لکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم نے X3 اور Y1 سے B کی ٹرانزیشن چلانی ہے تو اب X3 سے اگر ہم B کی ٹرانزیشن چلائیں تو پھر بھی ہم X3 پہ ہی پہنچتے ہیں جو کہ Final State ہے یہ آ گیا جی Y1 اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے Y1 کی جو ہے نا وہ B State دیکھنی ہے تو Y1 سے اگر B State پہ جائے تو یہ آتا ہے Y2 Y2 کیا ہے Final ٹھیک ہے جی اور Y2 اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود تو نہیں تو یہ ہم نے جب دیکھا اپنی State کے اندر تو یہ ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے تو لہٰذا اب ہم اس کو New State کا نام دیں گے چونکہ یہ End تک پہنچی ہے تو ہم اس کو Final State بھی قرار دے دیں گے اب ہم Z4 کی State کے A اور B Transitions دیکھیں گے کہ وہ کیا بنتے ہیں Resultant کے اور Y2 اور یہاں پہ یہ تھی جناب Final اب یہاں پہ آ گیا Z4 ٹھیک ہے ٹھیک تو سب سے پہلے ہم X2 سے A Transition چلائیں گے تو یہ پہنچے گی X3 کے اوپر X3 Final ہے تو یہ پہنچے گی Second FA کی Start State کے اوپر تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے X3 اور Y1 اور ٹھیک ہے جی کیونکہ اب یہ ہمارے دو رہتے ہیں اب Y1 سے اگر ہم A read کریں گے تو Y1 ہوگا تو Y1 ہمارے پاس پہلے سے ہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد Y2 سے اگر ہم A read کریں تو ہم کہاں پہ آ رہے ہیں Y2 کیونکہ ہماری Final ہے تو Y2 سے ہم A read کریں تو پھر ہم Y1 بھی آ رہے ہیں تو لہٰذا یہ X3 اور Y1 ہی ہوگا یہاں پر ہماری اور کوئی چیز add نہیں ہوگی تو X3 اور Y1 ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے X3 Y1 Z3 کا ہے تو جناب یہ آ گیا Z3 ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم لوگ X2 اور Y1 اور Y2 سے B کی ٹرانزیشن دیکھیں گے کہ جب ان سے B ٹرانزیشن نکلی تو یہ کہاں کہاں پہنچے اور ہماری resultant کی کیا value آئی ٹھیک ہے جی تو اب X2 جو تھا اس سے ہم نے B ٹرانزیشن چلائی تو وہ ہماری B کے اوپر ہی آ گئی تو یہ جب B کے اوپر آئی تو وہ X2 کے اوپر آئی X2 ہماری تھی final transition X2 جب final transition تھی تو یہ F2 کی first transition کے اوپر پہنچ گی تو یہاں پر آیا تھی X2 اور Y1 اور ٹھیک ہے جی X2 اور Y1 اور اس کے بعد آیا جی Y1 سے اگر B پہ جائے گی تو Y2 پہ آئے گی ٹھیک ہے جی اور Y2 سے اگر B پہ جائے گی اگر Y2 سے B پہ جائے گی تو Y2 پہ ہی رہے گی اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہماری کوئی نئی state تو نہیں بن گی X2 اور Y1 اور Y2 تو یہ ہماری نئی state نہیں بنی یہ ہماری پرانی state ہی تھی جو کہ تھی Z4 ٹھیک ہے جی اور یہ final state ٹھیک ہے اب ہم جہے اپنی جو last state ہے وہ دیکھیں گے جو کہ ہے Z5 ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب نیچے آگیا Z5 ٹھیک ہے اب X3 اور Y1 اور Y2 upon Z5 اب ہم اس Z5 کی جو ہے نا resultant state دیکھیں گے ہم X3 اور Y1 سے سب سے پہلے A پہ جائیں گے اور پھر اس کی B transition دیکھیں گے سب سے پہلے ہم X3 سے گئے X3 کے اوپر جب ہم گئے تو A read کیا تو X3 پر ہی پہنچے X3 ہماری final تھی تو ہم F2 کی start پہ بھی پہنچ گئے ساتھ ہی ساتھ تو اب یہ ہمارا ہو گیا X3 اور Y1 ٹھیک ہے جی X3 اور Y1 ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جناب کہ Y1 اور Y2 کا A ہم نے read کرنا ہے تو Y1 سے اگر ہم نے A read کیا تو ہم Y1 پہ آگئے ٹھیک ہے جی اور Y2 کا جب ہم نے A read کیا تو ہم پھر بھی Y1 پہ آگئے تو ہماری یہ صرف X3 اور Y1 بنے گی تو X3 اور Y1 ہمارے پاس Z3 ہے اب ہم اس کو یہاں پر لکھ دیتے ہیں X3 اور Y1 ٹھیک ہے جی Z3 ٹھیک ہے جی اب ہم نے X3 اور Y1 اور Y2 کی B transition کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو X3 read کریں تو ہم Y2 کے اوپر ہی آ رہے ہیں تو لہٰذا X3 اور Y1 اور Y2 تو X3 اور Y1 اور Y2 ہمارے پاس Z5 ہے یہ ہمارے پاس کوئی نئی state نہیں بنی تو ہم اس کو Z5 نیچے لکھ دیں گے تو Z5 سے آگے ہمیں کوئی نیو state نہیں ملی تو جب آپ کو کوئی بھی نیو state نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہمارا جو system ہے جو ہماری resultant ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں تک بس transitions ہماری چلیں گی اور اس کے بعد آگے مزید نہیں چلیں گی ہمارا transitional graph بن چکا ہے اس FA اور اس FA1 اور FA2 کی concatenation کا تو اب ہم نے اس resultant machine کو draw کریں گے جو states ہیں پہلے ہم نے وہ چیک کرنی ہے کہ ہمارے پاس states ہیں پانچ تو ہم یہاں پر پانچ states بنائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے جی سب سے پہلی state ہماری تھی z1 اور یہ start state بھی تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد z2 آئی اس کے بعد z3 آئی ٹھیک ہے اس کے پاس z4 آئی اور z5 آئی اب میں نے آپ سے پہلی یہ کہا تھا جو state ہماری second f is اس کی final state کو touch کرے گی وہ ہماری final state ہو گی ٹھیک ہے جی تو اب ہماری اس لحاظ سے کون کون سی state ہے جو final state ہے تو یہ ہم نے دیکھا جی ہماری z4 ہے وہ final state ہے تو ہم یہاں پہ plus لگا دیں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہماری z5 جو تھی وہ final state تھی وہ یہاں پہ 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 لگا دیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہماری کوئی بھی state تھی وہ final نہیں کی ٹھیک ہے اب ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ گیا z2 کے اوپر تو یہ آگیا آپ کا b ٹھیک ہے جو z2 کے اوپر آگیا اس کے بعد z2 سے آپ نے a transition read کی تو z3 کے اوپر گیا تو یہ چناب ہماری a transition ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے z2 سے b transition کو read کیا تو وہ کہاں پہ گیا z4 کے اوپر z2 سے b کو read کیا تو z4 کے اوپر گیا تو یہ ہمارا z2 سے b یہ آگیا ٹھیک ہے جی z2 سے ہم نے b کو اس طرح read کر گیا اس کے بعد چناب ہمارا z2 کی جو state تھی وہ ختم ہو گئی اب آگئی z3 کی state z3 کی state کے اندر ہم نے جیسے a transition چلائی یا a کو جیسے ہم نے read کیا تو z3 کے اوپر ہی آگیا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا a آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد z3 سے جب ہم نے b کو read کیا تو z5 کے اوپر گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم z5 کے اوپر آگئے b کو read کروا گئے ٹھیک ہے اب یہ ہماری z3 کی state بھی ختم ہو گئی اب ہم آگے z4 کے اوپر ٹھیک ہے تو z4 کے اندر وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے a read کیا تو z4 سے گیا z3 کے اوپر a read کر کے ٹھیک ہے جی اس کے بعد z4 سے b read کیا تو ہم لوگ پھر z4 کے اوپر ہی گئے اس کے بعد z4 سے ہم لوگ نے b بھی read کر دیا اب آگئی جی باری z5 کی تو z5 سے اگر a ہم نے transition چلائیں یا ہم a کو read کریں تو ہم جاتے ہیں چناب z3 کے اوپر یہ a کو read کرنے کے بعد آگیا ٹھیک ہے b کو read کرتے ہیں z5 سے تو وہ z5 پر ہی آگیا جو کہ ہماری final state ٹھیک ہے جی یہ ہماری جو diagram ہے وہ بن گئی ہے concatenation of two f's clean theorem کا تیسرا اور جو آخری part ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کو complete کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگ cloyer کو بنانا سیکھیں گے کہ ہم نے cloyer machine کس طرح بنانی ہے کسی بھی given f's combination of all possible strings given by this f's is known as cloyer of a machine کوئی بھی cloyer ہے جو اس کی minimum string ہوگی نا وہ null string ہوگی اور cloyer language جو ہے نا وہ start ہوگی with null string اب جو cloyer ہے نا اس کی جو start جو start state اس کے اندر ہوگی وہ ہی start state ہمارے resultant f'a کے اندر یا جو ہم cloyer machine کا f'a بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی وہ start state ہوگی یعنی کہ یہ ورد جیسے ہی transition کسی final state پر پہنچے گی تو ساتھ ہی وہ first start state پر بھی جیسے ہی کوئی transition کسی بھی final state پر کھڑی ہوگی تو ساتھ ہی جو start state پر بھی کھڑی ہوگی مطلب کہ جب کوئی transition کسی بھی final state پر آئے گی تو ساتھ ہی اس final state پر بھی کھڑی ہوگی اور اس start state پر بھی کھڑی ہوگی تو جناب اب ہم اپنی result machine کا transitional graph بنانے چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر a اور b transitions لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم اپنی start state کو لکھیں گے اور جو ہماری result ہے اس کو لکھیں گے اب یہ z 1 ہے نا یہ ہماری result کی start state ہے اور x 1 ہے وہ اس کی start state اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ x 1 سے ہم نے سب سے پہلے کہاں جانا ہے a کیوں ہوا ٹھیک ہے جی تو x 1 سے a transition چلی تو x 1 پہ ہی آگئی جو ہماری start state تھی تو یہ کیا ہوگا یہ اسی طرح ہی آ جائے x 1 اور z اب اس کے بعد پہنچ گئی اب جب x 2 پہنچی تو ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ x 2 ہے وہ final state ہے اب ایک تو کیا ہوگا یہاں پر ہم لکھیں گے کہ x 1 سے چلی اور x 2 پہنچ گئی اب ہم نے جو پہلے ایک rule discuss کیا تھا کہ جیسے ہی ہماری transition closure کے state پر بھی کھڑی ہوگی تو اب اس کی start state کیا ہے اس کی start state یہ x 1 ہی ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں x 2 اور x 2 اور x 1 اب یہ ہماری ایک new state آئی تھے پہلے x 1 وہ یہاں پر مجود تھی یہ ہماری z 1 ہی تھی اب جب ہم x 2 اور x 1 یہ ہماری ایک new state ہے ایک نئی چیز ہمارے پاس آئی ہے تو اب ہم اس کو name دیں گے resultant machine کی second state کا جس کو ہم کہتے ہیں z 2 تو اب ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب x 2 اور x 1 ہم نے دیکھا تو ہم اکثر mathematics کے اندر یا اکثر کبھی ہم expression لکھ رہے ہوں تو اس کے اندر جو ہماری first جو ہوتی ہے item یا x1 ہے جس طرح اس کو ہم پہلے place کرتے ہیں جس کا number کام ہو اور جس کا number زیادہ ہو اس کو ہم second place کے اوپر کرتے ہیں ویسے اگر آپ ایسے بھی لکھیں تو یہ ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو کیمرہ ہے اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے کہ آپ کی x1 کی جو amount ہے وہ پہلے آئے x1 اور x2 upon z2 دے جی یہ ہماری ہو گئی second state اب ہم اب ہمارے پاس یہ والی state تو آگئی تھی اب یہ دیکھا کہ ہم نے x1 جو تھی وہ start state تھی اور اس سے جب b پہ گئی تو یہ final ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس کو یہ بھی بنائیں گے کہ یہ جناب start state بھی ہے اور یہ final state بھی ہے اب ہم z2 کا معلوم کریں گے اب ہم جناب x1 اور تو دوستو اب ہم a b کی value z2 کے لئے معلوم کریں گے ٹھیک ہے جی تو اب یہ ہماری تھی x1 ٹھیک ہے x1 سے a read کیا ہم لوگ کہاں پہنچے x1 کے اوپر اور x2 x2 سے ہم نے a read کیا تو ہم کہاں پہنچے x3 کے اوپر جو کہ ہماری final ہے تو final سے مراد جب ہم x3 لکھیں گے تو ہم x1 بھی لکھیں گے تو x1 ہماری سب پہلے سے موجود ہے تو ہم یہاں پر x1 اور x3 لکھیں گے اور اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ state ہمارے پاس پہلے سے موجود تو نہیں ہے تو یہ state ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے تو ہم اس کو name دے دیں گے x3 اب ہم نے z2 کے لئے b کی value b transition کی value معلوم کرنی ہے تو z2 کے لئے جب ہم b کی value معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہم جائیں گے x1 کے اوپر x1 سے b read کیا x2 کے اوپر گیا تو یہ x1 پہ بھی کھڑا ہوگا تو یہاں پر لکھا جائے x1 اور x2 اور اس کے بعد جب یہ x1 اور x2 کے اوپر آ جائے گا تو x2 کی b کو سرچ کریں گے x2 کی b کہاں پہ ہے x2 کی b وہ x2 کے اوپر آ رہی ہے x2 کیا ہے جی final state ہے اگر یہ final state ہوگا تو یہ ساتھ ہی اپنے start state کے اوپر بھی کھڑا ہوگا تو جونکہ start state x1 ہم نے یہاں لکھ لی ہے تو اور x2 بھی یہاں پر مجود ہے تو ہم اس کو ایسے ہی لکھتے ہیں اب آپ نے اگر دیکھا ہو کہ x1 اور x2 یہاں پر 2 کا نیم دیں گے ٹھیک ہے جی hope you can understand اگر کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن پر دی گا نیکس ویڈیو کے اندر ہم اس کو آگے مزید اس کے بارے میں ہم دیکھ لیں گے اب ہم نے اگے ٹرانزشنل گراف بنا دیا یہاں پر ا کی ویلیو لکھ دی یہاں پر بی کی ویلیو لکھ دی جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ایکس زیڈ ون کی ویلیو فائن کر لی زیڈ زی کی بھی ہم نے ٹرانزشنل فائن کر لی اب ہم نے کیا کرنا ہے زی ٹری کی ٹرانزشنل فائن کر لی ہے تو یہاں پر لکھیں گے ہم تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے زی ون سے ہم لوگ ای ریڈ کریں گے تو زی ون سے ہم نے ای ریڈ کیا تو ہم ایکس ون پہ ہی آگئے اس کے بعد ہم نے ایکس تھری سے ایکس تھری سے جب ہم ای ریڈ کیا تو ہم ایکس تھری پر ہی آگئے اور ایکس تھری اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہم فائنل سٹیٹ پہ 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 ہم سٹار سٹیٹ پہ بھی پہ 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 تو اب ہم نے یہاں پر کیا 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 چونکہ ایکس ون پہلے سے ہی موجود تھا تو اس وجہ سے ایکس سٹیٹ ہمارے پاس کہیں پہلے تو نہیں پہنچ کی یہ موجود تو نہیں ہے تو اب ہم نے جب دیکھا تو یہ سٹیٹ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے تو ہم یہاں پہ نکھیں گے سٹ تھری تھیک ہے جی اب ہم نے یہ دیکھ رہا ہے کہ ایکس ون اور ایکس تھری سے اب ہم نے ب پہ جانا ہے ٹھیک ہے جی تو ایکس ون سے جب ب ریڈ کیا ہم نے تو ہم کہاں گئے جی ایکس ٹو کے اوپر ٹھیک ہے تو جیسے ہی ہم ایکس ٹو فائنل کے اوپر کھڑے ہوں گے تو ساتھ ہی ایکس ون پہ بھی کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے ایکس ون اور اور ایکس دو ٹھیک ہے جی اور ابھی ہم نے چونکہ یہ اور ہم اس لئے لکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ایکس تھری کیا جو ہے نا وہ بی چیک کرنا ہے تو جب ہم ایکس تھری سے بی کے اوپر جائیں گے تو ایکس تھری بھی آئے گا اور ساتھ ہی ہم ایکس ون پہ بھی کھڑے ہوں گے تو چونکہ ایکس ون پہلے سے مجود ہے تو اس لئے ہم یہاں پر صرف ایکس تھری لکھیں گے اور یہاں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایکس ون اور ایکس ٹو اور ایکس تھری یہ کوئی نئی سٹیٹ تو نہیں ہمارے پاس آگئی تو جب ہم نے اپنے پچھلے ساری سٹیٹ کو دیکھا تو اس کے اندر یہ سٹیٹ مجود نہیں تھی لہذا یہ ایک نئی سٹیٹ ہے تو اب ہم اس کو زیٹ فور سے یہاں پر لکھ دیں ٹھیک ہے جی اب اس سٹیٹ کو ہم نے نیم دے دیا زی بھی معلوم کر لی اور زی تھری کی بھی ٹرانزیشن معلوم کر لی اب ہم کیا کریں گے زی فور کے لیے معلوم کریں گے ٹھیک ہے جی تو ایکس اور ایکس ٹو اور ایکس تھری ٹھیک ہے جی اپون زی فور اب ہم زی فور کے لیے اپنی ای اور بھی ٹرانزیشن کو دیکھنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی اب ہم جب ایکس ون سے ای ریڈ ہم نے کیا ایکس ون کے اوپر آگئے تو یہاں سے ہم نے ایکس ون لکھ دیا اس کے بعد پھر ہم نے ایکس ٹو ریڈ کیا ایکس ٹو سے ای ریڈ کیا تو ہم ایکس تھری کے اوپر آگئے تو جیسے ہی ہم کسی فائنل سٹیٹ پہ پہ بہنجیں گے ساتھ ہی ہم کسی سٹار سٹیٹ پہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو جو ہم ایکس سٹیٹ پہ ایکس تھری لکھیں گے اور اس کے بعد جب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایکس تھری ہے تو ایکس تھری سے جب ہم اے کے اوپر آئیں گے تو ایکس تھری ہی ہوگا تو جب ہم کسی فائنل پہ 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 ہوں گے تو ہم سٹارٹ پہ دیں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری فائنل تھی ایکس تری وہ بھی ہماری اس کے اندر موجود ہے اور اس کے بعد جو ہماری ایکس ون تھی وہ بھی ہماری اس ٹرانزیشن اس تیٹ کے اندر موجود ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے وہ پہلے سے ہمارے پاس موجود تو آئے گے تو ایکس ٹو آئے گا اور یہ فائنل سٹیٹ ہے تو یہ ایکس ون پہ بھی کھڑا ہوگا تو اب ہم یہ پر لکھیں گے ایکس ون اور تو اب ہم ایکس ٹو کا جو ہے وہ بی ٹرانزیشن وہ دیکھیں گے تو ایکس ٹو کی جو بی ٹرانزیشن تھی وہ ایکس ٹو کے اوپر آ رہی ہے جو کہ فائنل سٹیٹ ہے اس کے بعد جب ہم فائنل سٹیٹ پہ دو اس لئے ہم نے سٹارٹ سٹیٹ کو بھی دیکھنا ہے تو ایکس ون اور ایکس ٹو کی جو سٹیٹ ہوں گی تو اگر ہم دیکھیں تو ایکس ون اور ایکس ٹو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکس ٹھری کی بھی سٹیٹ وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم ایکس ٹھری کی بھی سٹیٹ جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں تو ایکس ٹھری سے اب بھی سٹیٹ جو تھی وہ ایکس ٹھری کے اوپر یہ آ رہی ہے تو جیسے ہی یہ فائنل تھی تو سٹارٹ سٹیٹ بھی آئے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا ایکس ون اور ایکس ٹو اور ایکس ٹھری سٹارٹ سٹیٹ اس وجہ سے ہم نے نہیں لکھی کیونکہ ایکس ون ہمارے پاس پہلے سے موجود تھی ایک اور بات جس کا ہم خاص خیار رکھنا ہے اور جب ہم یہ اپنی مشین بنا رہے تھے اور ہم نے اس خاص خیار نہیں رکھا تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی سٹیٹ کے اوپر کاروائی کریں جو کہ فائنل سٹیٹ ہوگی تو ہم اس کے ساتھ پلس کا سائن فائنل سٹیٹ کے اوپر ٹچ ہوئی ہیں تو ہم ان سب کے ساتھ فائنل سٹیٹ کا نشان ضرور لگائیں گے یہ ہماری مدد کرتا ہے جب ہم نے اس کی ف بنانا ہے تو یہ ہمارے لئے مددگار ثابت ہوگا اور وہ کیسے ہوگا یہ ہم دیکھتے ہیں تو دوستو اب ہم نے اپنی کلوئیر ڈائیگرام کا جو ٹرانزیشنل گراف تھا وہ ہم بنا چکے یہ ہمارا سارا ٹرانزیشنل گراف ہے اب ہم اس ٹرانزیشنل گراف کی مدد سے اپنی کلوئیر مشین ڈائیگرام بنائیں گے ریزلٹنٹ جو فائ ہے اس کی مربص کون سٹیٹ ہے اس کی مربص سٹیٹ ہے سب سے پہلی زیٹ ون تو ہم لوگ زیٹ ون یہاں پر رکھ دیں گے اور زیٹ ون اب زیٹ ون ہم نے دیکھنا ہے کیا سٹارٹ بھی ہے اور فائنل بھی ہے یہ سٹارٹ بھی ہے اور فائنل سٹیٹ بھی ہے تو یہ ہم اس کو اس طرح سے شو کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب زیٹ ون سے اے ریڈ کیا تو کہاں گئے زیٹ ون کے اوپر یہ آئے تو اب ہم نے اس کو کیسے شو کرنا ہے اس کو ہم نے ایسے ہلے ہیں یہ اے ریڈ کر کے ہم لوگ آگے زیٹ ون کے اوپر واپس اب ہم نے زیٹ ون سے بی ریڈ کیا تو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں بی ٹرانزشن زیٹ ون سے کہاں جا رہی ہے زیٹ ٹو کی طرف ٹھیک ہے جی اب ہم بی جو ہے نا وہ زیٹ ٹو کی طرف لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری زیٹ ٹو ٹھیک ہے جی اور یہ کیا ہے فائنل بھی ہے ٹھیک ہے زیٹ ٹو ہماری فائنل سٹیٹ بھی ہے تو ہم یہ پیس کو بلاس لکھتے ہیں اور اب جو ہماری ٹرانزشن ہے اس کا نیم لکھیں گے بی ٹھیک ہے جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ زیٹ ٹو سے ہماری اے اور بی کہاں کہاں پر جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلے زیٹ ٹو پہ ہم آئیں گے تو ہمارا جب اے ریڈ ہم کریں گے تو ہم جائیں گے زیٹ تھری کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم لے جی اب ہم نے زیٹ ٹو سے اے ریڈ کیا تو ہم لوگ آگئے کس کے اوپر زیٹ تھری کے اوپر ٹھیک ہے جی اب ہماری جو زیٹ تھری ہے وہ بھی فائنل سٹیڈ ہے تو ہم یہاں پر اس کو پلاس لکھ دیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم زیٹ تھری کے پر آگے زیٹ ٹو سے جب ہم اے ریڈ کیا تو زیٹ تھری کے اوپر آگے اور زیٹ ٹو سے جب ہم نے بی ریڈ کیا تو ہم زیٹ ٹو پر ہی رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جی ہمارا لوپ ہو جائے گا اور یہ بی ٹھیک ہے اب ہم اس سے آگے جب جائیں گے تو اب ہم نے دیکھ نا ہے کہ اب ہم نے زیٹ تھری سے اس کی ای ٹرانزیشن دیکھیں گے اور اس کی b ٹرانزیشن دیکھیں گے ٹھیک ہے جی تو زیٹ تھری سے اس کی ای ٹرانزیشن اسی کے اوپر ہی آرہی ہے تو یہ ہم اس کو ایسے شو کریں گے ٹھیک ہے جی اور زیٹ تھری سے اس کی b ٹرانزیشن جو ہے وہ زیٹ فور کی طرف جا رہی ہے تو یہ چونکہ فائنل سٹیٹ بھی ہے تو ہم یہ ہماری لاس سٹیٹ بھی ہوگی تو اس وجہ سے یہ ہمارا جو ہے نا یہ فائنل سٹیٹ بھی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہماری جو کلوجر مشین کے اندر آنا وہ ساری جو سٹیٹ ہیں وہ تقریبا فائنل سٹیٹ ہیں ٹھیک ہے اب ہم جب زیٹ فور پہ پہنچ گئے زیٹ تھری سے ہم نے بی ریڈ کیا تو ہم زیٹ فور پہ آگئے ٹھیک ہے جی اب ہم نے زیٹ فور کو ریڈ کرنا ہے کہ زیٹ فور سے اگر ہم اے ریڈ کریں گے تو زیٹ فور سے اگر اے ریڈ کریں گے تو ہم ہم نے بی ریڈ کیا تو ہم زیٹ فور کے اوپر ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم اس کو ایسے کر دیں گے زی فور ٹھیک ہے تو جناب یہ تھی ہماری جو ایک کلوئیر ڈائیگرام کلوئیر مشین کی ہماری ڈائیگرام کچھ یوں بن جائے گی ٹھیک ہے اے ون کا جو ہم نے کلوئیر لیا اور اس کلوئیر مشین کی جو ڈائیگرام تھی وہ یہ ہمارے پاس اوپر ہے ٹھیک ہے تو دوستو اب آپ کو اس ویڈیو کے اندر پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ نے ایک کوئی بھی اگر آپ کو ایف اے دیا جاتا ہے تو اس کا آپ نے کلوئیر کس طرح سے لینا ہے اس کلوئیر کا آپ نے ٹرانزیشنل گراف کیسے بنانا ہے اس ٹرانزیشنل گراف سے اس کلوئیر کی ڈائیگرام آپ نے کس طرح سے بنانی ہے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو کیا کریں گے ایک دو سٹیٹ والی ڈائیگرام سے آپ کا کلوئیر بنانا اس لیے آپ کو سکھایا ہے تاکہ آپ کو اس کے اندر میکسیمم سٹیپس کا پتہ لگ جائے اور جب آپ کو پیپر کے اندر کوئی مشکل ایف 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 دیا جائے جس کا آپ نے کلوئیر بنانا ہے تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکیں ٹھیک سبسکراب کی میکسیم آج کی ویڈیو کے اندر ہم کلین ستھیورم کا سیکنڈ پارٹ کور کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر ہم لوگ یونین کا کنسپٹ سیکھنے والے ہیں کہ جب بھی ہم نے دو ایف کو ہم نے ان کا یونین لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے اور دو ایف ایس کا یونین ہوتا کیا ہے تو دوستو اب مجھے کوئی بھی دو ریگلر ایکسپریشن تھے میں نے ان کے корresponding جو ایف ایس تھے وہ یہاں پر بنائے ایف 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 ایوان کا جو ریگلر ایکسپریشن تھا اس کے корresponding جو مشین بنی وہ میں یہاں پر بنا دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یونین کا مطلب ہم نے سمجھتا ہے کہ اگر میں فا1 اور فا2 کا یونین دینا چاہوں تو میں اس کو کس طرح سے لیبریٹ کروں گا؟ تو یونین کا مطلب یہ ہے کہ all the words generated from this فا and all the words generated from this فا are included in the resultant language اور resultant machine اب یہاں پر ایک چیز کا ہم نے خاص کیا رکھنا ہے کہ یہ جو دونوں فا ہیں نا فا1 اور فا2 جو جو بھی words generate کر رہے ہوں گے فا1 اور فا2 جو جو بھی words generate کر رہے ہیں وہ سب کے سب include ہوں گے ہمارے resultant فا کے اندر جو ہمارا resultant فا ہوگا کوئی بھی word جو ہے کوئی بھی ایسا word جو ان دونوں فا کے اندر generate ہوا ہو اس کو ہم exclude نہیں کر سکتے اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے کوئی بھی word جو ان دونوں فا کے اندر generate ہوا ہو کسی بھی word کو ہم miss بھی نہیں کر سکتے لیکن ان دونوں machine کے تمام words کے علاوہ تمام الفاظ کے علاوہ ان دونوں languages کے تمام الفاظ کے علاوہ کوئی بھی extra word کوئی بھی بار والا لٹرم پٹرم جو بھی کوئی لفظ ہے وہ ہم اس resultant machine کے اندر use نہیں کریں گے تو اب ہم نے جو اپنی resultant machine بنانی ہے نا وہ ایسی machine بنانی ہے جو اس fa کو بھی اس fa کو بھی ان دونوں fa's کو parallel لے کر چلے گی یعنی کہ یہ دونوں machines جو ہیں اپنی starting state سے لے کر اپنی final state تک parallel ہی چلیں گی مطلب کہ یہ والی state یہ والی state parallel چلے گی دونوں تو اس کا مطلب union کا بھی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو دونوں machines ہیں وہ اپنی starting state سے لے کر اپنی ending state تک final state تک parallel چلیں گی لیکن parallel اس طرح سے چلیں گی کہ union کی جو property ہے نا وہ disturb نہ ہونے پر اور union کی property کیا ہے کہ all the words generated by this machine and all the words generated by this machine are included in the resultant machine no bar والی no hanky bankی کوئی اور ورڈ کوئی بھی اس کے اندر include نہیں ہوگا ماں سوائے ان دونوں جو machine ہیں ان سے جو generate ہوئے ہوئے تمام الفاظ ہیں ان کے تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے جب ہم نے اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا union کیا ہے اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ union کے اندر ہم لوگ کون کون سے elements ہیں یا کون کون سے جو words ہیں وہ آئیں گے کون کون سے words جو ہیں وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم نے ان کا union لینا ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان states کو کوئی نہ کوئی value دینی ہے ٹھیک ہے تھی اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی resultant machine language بناتے ہیں یا resultant machine بناتے ہیں تو وہ کس طرح سے بناتے ہیں ہم directly اس کو draw نہیں کرتے سب سے پہلے ہم اس کا transitional graph بناتے ہیں سب سے جو main question ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتا کس طرح لگے گا کہ جناب یہ union ہے اے آ جاتا ہے یا regular expression اے آ جاتا ہے اور regular expression جو ہے بی آ جاتا ہے تو ہمیں یہ کس طرح پتا لگے گا کہ ان دونوں set کا ہم نے union لینا ہے تو union کو ہم always plus کے sign سے جو ہے وہ denote کرتے ہیں اور union کا مطلب کیا ہے کہ either is تو اب چلیے دی اب ہم اپنی جو اینا resultant machine بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا transitional graph سب سے پہلے تو ہم transitional graph بنائیں گے تو transitional graph کے اندر اب یہاں پر مسئلہ آتا ہے کہ ہم نے اپنی start state کونسی رکھنی ہے تو ہماری جو start state ہے وہ وہ x1 اور y1 یعنی کہ start state of fa1 and start state of fa2 ان دونوں کا combination جو ہے وہ ہماری جو resultant machine ہے اس کی start state کا ہوگا جیسا کہ اب ہم اس کا combination بنائیں گے تو جناب x1 اور کیونکہ جب ہم نے combination بنانا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کسی چیز کو attach کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اور کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور کا لفظ use کرتے ہیں تو x1 اور y1 ٹھیک ہے جی کیونکہ یہ دونوں start states تھی اب ہم نے چونکہ یہ پہلے پڑھ چکے تھے کہ یہ دونوں parallel چلیں گی تو ظاہر سی بات ہے جب start state چلے گی فا1 کی تو parallel طور پر فا2 کی بھی start state چلے گی ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری start state ہو گئی resultant machine کی z1 اور جب یہ start state ہوگی تو اس کے آگے ہم minus sign لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے x1 سے a read کیا تو وہ x2 کے اوپر گیا تو یہاں پہ ہم x2 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد y1 سے a ہم نے read کیا تو وہ رہے گا y1 کے اوپر ہی x2 اور y1 اب یہ ہمارے پاس ایک نئی state بن رہی ہے اس سے پہلے کوئی ایسی state نہیں تھی تو یہاں پر z2 آئے گا ٹھیک ہے جی اب یہ ہماری resultant machine کی second state ہمارے سامنے آگئی اب جیسے ہی ہم z1 سے یا x1 اور y1 سے b کو read کریں گے b transition کو تو ہمارے پاس کیا آئے گا x1 سے جب ہم نے b کو read کیا تو ہمارے پاس x3 3 آگیا اور اس کے بعد y1 سے جب ہم نے b کو read کیا تو ہمارے پاس اور y2 آگیا ٹھیک ہے جی اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ x3 اور y2 جو ہے یہ پہلے سے appear نہیں ہوئی ہوئی state تو یہاں پر اب ہم لکھ دیں گے z3 ٹھیک ہے جی اب next ہم نے z2 کی جو state ہے اس سے a اور b transition چلا کر دیکھنی ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نئی جو resultant ہے یا کوئی نیا جو state ہے وہ آتی ہے یا نہیں تو اب ہم یہاں پر لکھیں گے جی x2 اور y1 upon z2 نہیں جی اب z2 سے ہم لوگ x2 اور y1 سے a read کریں گے سب سے پہلے تو x2 سے ہم نے a read کیا تو ہم لوگ کہاں آئے x4 کے اوپر اور یہ ہماری final state بھی ہے ٹھیک ہے جی x4 کے اوپر آگئے اب y1 سے ہم نے a read کیا تو ہم لوگ y1 پہ ہی رہے تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا اور y1 اب یہ بھی ہمارے پاس ایک نئی state ہے تو دوستو اب یہ ہمارے پاس ایک نئی state آگئی x4 اور y1 تو ہم یہاں پر ایک نئی state کا لکھ دیتے ہیں جی z4 ٹھیک ہے دی اب ہم نے x2 اور y1 سے b transition read کرنی ہے یا b transition جو ہے نا اس کو follow کرتے ہوئے اس کا result ہم نے دیکھنا ہے تو اب ہم x2 سے b کی طرف جائیں گے تو x2 سے اگر ہم b read کریں تو یہ آتا ہے جناب x3 کے اوپر اور 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 اس کے بعد y1 سے اگر ہم b read کریں تو یہ آتا ہے جی y2 پہ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے تو state موجود نہیں ہے تو جی ہاں جی یہ ہمارے پاس پہلے سے ہی state ایک موجود ہے z3 کے نیم سے نہیں جی اب ہم 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 ہمارے پاس جو تیسری state ہے z3 اب ہم اس کے جو ہے نا transition a اور b کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس result آئے گا ہم ان کو check کریں گے تو جی تیسری ہے ہمارے پاس x3 اور y2 upon z3 ٹھیک ہے جی اب ہم z3 کی جو resultant جو ہماری machine ہے اس کی جو تیسری state ہے اس کی ہم values a اور b transition کے اوپر find کرنے جا رہے ہیں تو دوستو x3 سے جب ہم نے a کو read کیا تو ہم لوگ پہنچے x2 کے اوپر اور x3 اس کے بعد جب ہم نے y2 سے a کو read کیا تو ہم پہنچے y3 کے اوپر تو یہاں ہم لکھیں گے اور y3 upon اچھا اب ہم نے جب پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہماری state پہلے سے کی موجود تو نہیں ہے تو اس طرح کی ہماری state کوئی موجود نہیں ہے تو اب ہم اس کو کیا value دیں گے جی کیا value دیں گے اب ہم اس کو value دیں گے z5 کی یہ پانچویں state آگئی ہماری resultant machine کی اس کے بعد اب ہم اس سے b transition چیک کریں گے تو x3 سے b ہم گئے b پہ کہاں گئے جی x4 پہ تو یہاں پہ آگیا x4 اور y2 سے ہم نے جانا ہے b پہ تو یہ آگیا جی y2 تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہماری یہ والی state ایسی ہے جو موجود ہے جو x4 اور y2 پہ آتی ہو تو ہماری ایسی کوئی state نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم z6 لکھ دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے z4 کے لیے جو resultant machine z4 ہے اس کی a اور b transition کو دیکھنا ہے اس کو find کرنا ہے تو zx4 اور y1 ٹھیک ہے جی upon z4 اب جناب ہم x4 کے اوپر آئے x4 سے ہم نے a read کیا تو ہم x4 پہ ہی گئے اور y1 سے ہم نے a read کیا تو ہم y1 پہ ہی رہے تو یہاں پہ آگیا جی x4 اور y1 upon z4 اب میں نے z4 کیوں لکھا ہے z4 اسی وجہ سے لکھا ہے کہ یہ ہماری پہلی state موجود تھی تو یہی وہی دوبارہ آئی ٹھیک ہے جی اب x4 سے ہم لوگ b کی transition کو read کریں گے تو x4 سے اگر b کی transition پہ ہم آئیں تو ہم x4 پہ ہی آتے ہیں نہیں جی یہ ہم x4 پہ ہی آگئے اور ٹھیک ہے جی y1 سے ہم لوگ b کی transition پڑھیں گے تو ہم آئیں y2 پر x4 اور y2 اب یہ ہمارے پاس پہلے سے کوئی موجود تھی state جی ہاں یہ ہمارے پاس state موجود تھی z6 کی جی تو ہم نے xz4 کی جو اپنی resultant machine ہے اس کی 4 state کو ہم نے find کر لیا تھا اب ہم نے جو پیچھے 6 تک کوئی states ہم نے find کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے z5 کے اوپر a transition اور b transition کو چلائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی state ہمیں معلوم پڑتی ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہاں پر x2 کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے دیکھیں گے اس کی a transition کو تو جب ہم a transition پہ جائیں گے تو یہ آئے گا جناب x4 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم y3 کے اوپر جب y3 کی transition کو دیکھیں گے تو یہاں پر آئے گا جناب a جب ہم read کریں گے تو y3 ہی آئے گا x4 اور y3 تو یہ ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی state پہلے سے تو نہیں ہے نہیں جی یہ ہمارے پاس ایک new state دوبارہ سے آگئی جس کو ہم اب یہاں پر z7 سے donate کریں گے اس کے بعد ہم نے x2 اور y3 سے b کو read کرنا ہے تو جب ہم x2 سے b کو read کریں گے تو ہم کہاں آئیں گے جی x3 کے اوپر اور y3 سے جب ہم b کو read کریں گے تو ہم y3 کے اوپر ہی رہیں گے لے جی یہ ہم y3 کے اوپر ہی رہیں اور یہ بھی ہماری ایک new state آگئی ہے جسے ہم z8 سے donate کریں گے اب ہم ایسے ہی state number 6 کے لیے a b transition کو دیکھیں گے تو ہماری state number 6 کیا تھی x4 اور y2 upon z6 ٹھیک ہے دی یہ ہماری state number 6 بھی تھی اور یہ ہماری final بھی تھی تو ہم یہاں پر f یہ plus بھی لگا رہتے ہیں ٹھیک ہے دی اب ہم نے سب سے پہلے x4 اور y2 سے a کو read کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم x4 سے جو ہے نا وہ a کو read کریں گے تو کہاں پہ آئے ہم x4 کے اوپر ہی ٹھیک ہے جی اور x4 سے جب ہم نے اور y2 سے جب ہم نے a کو read کیا تو ہم لوگ کہاں پہنچے y3 کے اوپر x4 اور y3 یہ ہماری z7 بنے گی یہ ہماری بس state پہلے سے ہی موجود ہے اس کے بعد ہم نے x4 اور y2 کی b transition دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو x4 سے b transition گئی x4 کے اوپر ہی اور y2 سے b transition گئی y2 کے اوپر ہی تو یہ ہماری state number 6 ہی آ جائے گی z6 اب جب تک ہماری یہ state مطلب کہ odd state جو resultant کی ہیں وہ ہمارے پاس determine بوجھ کی ہیں تو ہم نے اب 8 state تک ہر state کا جو a transition ہے اور b transition ہے ان کو ہم نے find لازمی کرنا ہے تو جناب اب ہم لوگ جاتے ہیں state state number 7 کے اوپر جو ہے x4 اور y3 اب ہم x4 سے a کو read کریں گے تو ہم x4 پہ ہی پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے جی اور y3 سے y3 سے ہم a کو read کریں گے تو ہم y3 پہ ہی پہنچ جائیں گے اور y3 یہ ہماری z7 وہی state ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے x4 سے b کو read کیا تو پھر ہم x4 پہ آگئے یہ دیکھیں x4 سے ہم نے b کو read کیا تو x4 بھی آگئے اور y3 سے بھی ہم نے b کو read کیا تو ہم y3 پہ ہی آگئے ٹھیک ہے جی یہ بھی ہماری z7 یہاں پر بھی وہی state آگئی ٹھیک ہے اب جو ہے نا وہ last state ہم نے جو z8 ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے z8 کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب x3 اور y3 ان دونوں سے سب سے پہلے ہم اپنی a state کو دیکھیں گے تو a state y3 سے a state جا رہی ہے جناب آپ کی x2 کی طرف اور y3 سے a state جا رہی ہے y3 کے اوپر اور y3 upon اب یہ ہم نے اپنی پہلے یہ state دیکھنی ہے کہ یہ کون سے state ہوگی بھلا تو اب یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ کوئی پہلے state تو نہیں آگئی ہوئی تو یہ دیکھیں x2 اور y3 ہمارے پاس z5 ہے تو یہ ہمارے پاس z5 کی state آگئی اور اس کے بعد x3 سے ہم نے b کو read کیا تو ہم لوگ گئے x4 کے اوپر اور y3 سے جب ہم نے b کو read کیا تو ہم y3 کے اوپر ہی پہنچ گئے تو یہ ہمارا z7 تھا تو لو جی جناب اب ہماری z1 سے لے کے z8 تک تمام جو ہماری states تھی وہ بن چکی لے جی اب یہاں پر ہم لوگ اس کی state diagram بنانے جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کتنی جو ہے نا total states تھی تو ہمارے پاس states تھی total 8 ٹھیک ہے جی one two three four five six seven and eight ٹھیک ہے جی اور ایک چیز میں آپ کو ہتا چلوں کہ جس جس state کے اوپر اور یہ x3 یا y3 x4 اور y3 آپ کو touch کرے گا وہ وہ ہماری final states ہوں گی ٹھیک ہے تو اب جس طرح یہ ہمارا x4 یہاں پر بھی آ رہا ہے اور y3 یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آ رہا ہے اور xy3 یہاں پر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آ رہا ہے اور یہاں پر بھی یہ final state بن رہی ہے ہماری چنہ یہاں پر ہماری کوئی final state نہیں بن رہی تو آپ یہ جو ساری states ہیں ان کو آپ ایک لائن میں بھی بنا سکتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا easy کام ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس کے اندر numbering کیا دی تھی z کے حوالے سے تو یہ ہماری سب سے پہلی ہوگی z1 یہ ہوگی gz2 یہ ہوگی جناب آپ کی z3 یہ آپ کی z4 یہ ہوگی z5 z6 z7 z8 ٹھیک ہے جی اب یہاں سے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری start state کونسی ہے ہماری start state ہے z1 اور final states ہماری کافی ہیں تو final states ہم نے دیکھتی ہے کہ z4 بھی ہماری final state ہے تو یہاں پہ ہم plus لگا دیں گے ٹھیک ہے جی z5 ہماری final ہے z6 بھی final ہے یہاں پہ بھی plus لگا دیا z6 بھی final لگا دیا اور اس کے بعد جناب z8 بھی ہماری final ہے نہیں نہیں اور z7 بھی ہماری final ہے نہیں نہیں یہ ہماری states ہوگی final اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ transition کہاں سے کہاں ہو رہی ہے تو z1 سے a transition z2 پہ اور b transition z3 پہ تو z1 سے a transition z2 پہ اور b transition z3 سے پہ تو یہ آ گیا جناب a یہ آ گیا b ٹھیک ہے جی اب z2 سے a transition z4 پہ اور b transition z3 پہ z2 سے b transition z3 پہ گئی اور a transition z4 کے اوپر گئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے z3 کو تو z3 سے آپ کی a transition جاری ہے z5 کے اوپر اور b transition جاری ہے z6 کے اوپر تو z3 سے آپ کی a transition جاری ہے z5 کے اوپر یہ a آ گیا اور b transition جاری ہے z6 کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ آ گیا b اس کے بعد z3 بھی ہو گیا اب z4 سے ہماری a transition جو ہے وہ z4 پہ ہی جاری ہے اور b transition z6 کے اوپر جاری ہے ٹھیک ہے جی z4 سے ہماری a transition z4 پہ ہی چلے گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہماری b transition ہے وہ z6 کے اوپر جاری ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے z5 کو دیکھنا ہے z5 سے ہماری a transition z7 پہ جاری ہے اور b transition z8 کے اوپر جاری ہے تو z5 سے ہماری a transition z7 کے اوپر جاری ہے اور b transition جو ہے وہ ہماری z8 کے اوپر جاری ہے اس کے بعد z6 کا جب ہم نے دیکھا تو اس کے اندر a transition جو ہے وہ z7 کے اوپر جاری ہے اور b جو ہے z6 کے اوپر جاری ہے ٹھیک ہے تو b جو ہے وہ اسی کے اوپر جاری ہے تو جناب یہ ہم نے b بناتی اور a جو ہے وہ z7 کے اوپر جاری ہے تو یہ ہم نے a بنا دیا اس کے بعد اب ہم نے z7 کی دیکھنی ہے تو z7 سے اگر a read ہوا تو وہ z7 بھی جارہا اور b بھی read ہو کے z7 بھی آ رہا ٹھیک ہے تو یہ ہم کس طرح show کریں گے ایسے a, b ٹھیک ہے جی اب z8 کو ہم نے read کیا تو z8 سے ایک transition آپ کی جاری ہے z5 کے اوپر لیں جی یہ آپ کی ایک transition آ گئی z5 کے اوپر یہ تھی a ٹھیک ہے جی اور b transition آپ کی جاری ہے z7 کے اوپر تو اگر آپ کو اس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کی confusion ہے تو آپ نیچے comment section کے اندر ہمیں بتائیے کہ فلانی فلانی چیز جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی so that جو ہے نہ میں آپ کی وہ confusion کو دور کروں گا موسیقی موسیقی